اعوذ باللہ من الشیط والواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید طلاق دو مرتبہ ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا او تصریحن بے احسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا وَلَا يُحِلَّ لَكُمْ وَلَا يُحِلَّ لَكُمْ نَئِ حَلَالِ تمہارے واسطے کے اَن تَعْخُزُ مِمَّا آتَيْتُمُ هُنَّا کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے محر کے صورت میں یا مال کے صورت میں شیئن اُجْبِ اِلَّا اَنْ يَخَافَ کہ دونوں ڈرے اِلَّا يُقِيمَ حُدُودُ اللَّهِ کے اللہ کی حدیں ہیں فَإِنْخِفْتُمْ اِلَّا يُقِيمَ حُدُودُ اللَّهِ اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم لرقص ہوگی فَلَا جُنَاحا تو نہیں کچھ ہر جیس پہ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتَ کیسے فِي دیا دے عورت کو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اِلَّا کی حدیں ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا نَاحا اس سے آگے بڑھو وَمَنْ يَتَعْدَ حُدُودُ اللَّهِ جو اِلَّا کی حدوں سے آگے بڑھے فَاُلَا اِكَهُمُ الظَّالِمُونَ یہی مظالم ہیں مزید سامیاد آج کا جو ہمارا تفسیر کا گوشہ اس کے اندر ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس اس کی تفسیر کرنے کے لئے جا رہے ہیں پچھلی آیت کے اندر تلاع کے چند قسمیں ان کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں اب اس میں جو ذکر تھا وہ تلاع کے ایلہ کا اور تلاع کے رجائی کا تھا اب تلاع کے رجائی کی حد اور جو نہ اس سے آگے کھلا کا بیان آ رہا ہے پچھلی آیت میں تلاع کے رجائی کے کچھ حقام بیان ہوئے اور اب اس کے کچھ بقی حقامات جو نہ ہم بیان کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور پچھلی آیت کے ساتھ تیسرا تعلق اس کا یہ ہے کہ تلاع کے رجائی میں شوہروں کو رجوع کرنے کا حق ہے اب تلاع کے رجائی کی حد جو نہ وہ بیان ہو رہی ہے اور چورتہ تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں تلاع والی عورتوں کے احکام بیان ہوئے ہیں اب تلاع دینے کا طریقہ یہ مردوں کو بتایا جا رہا ہے خلاصا یہ ہے کہ تلاع کا تعلق عورت سے بھی ہوتا ہے اور مر سے بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے متعلق احکامات پہلے بیان ہو چکے ہیں اب مردوں کو ہدای دی جا رہی ہے شارع رضول ہے کہ زمانہ جہالیت میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے تلاع کے دے دے دیتے اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہو جاتی تو پھر ان کے ساتھ رجوع کر لیتے اور ان کو تنگ کرتے بار بار تلاع کے دیتے بار بار جو نہ عدت کے قریب آ کے ان کو روک لیتے ان کو تنگ کرتے جہاں جہاں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئیں اور یہ حدیث پاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روائد کر دیں اس کو اور پہلے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس آئیں اور آ کے اپنے شوہر کی شکایت کی اس پر تو سعیدہ کہ میرا شوہر جو ہے اس طرح کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں اور رجوع کرتا رہوں گا پھر تمہارے ساتھ یعنی کس طرح کی طلاق دے رہا ہے تو سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جملہ جانب بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم وہ عورت کہہ رہی یہ کیسے ایسے میرا شوہر کہتا ہے یہ سنکر رسول نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام خاموش رہے اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور دوسرا اس کا جو نام یہ تفسیر دور منصور سے اور تفسیر کبیر سے میں ریفرنس دے رہی دوسرا جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی حضرت ثابت بن قیس کے نکاہ میں تھی اور اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی تھی ایک دفعہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آگے کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے شوہر سے مجھے نہ علیہت کی جو نہ وہ کرواتے ہیں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے شوہر نے کچھ دیا ہوا تمہیں کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کچھ مغال مجھے دیا ہوا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ ان کو مال واپس کر دو کہ وہ باغ ایک باغ انہوں نے ان کو دیا ہوا تھا مہر کے اندر تو آپ نے فرمایا پھر ان کو مال واپس کر دو کہنے لگی مال بھی واپس کر دوں گی اور زائد بھی دوں گی کہ وہ مجھے چھوڑ دیں تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بس آپ ان کو ان کا جو دیا ہوا مہر ہے نا وہ واپس لٹا دو تو انہوں نے اسی طرح واپس لٹا کے پھر اسی طرح دیئے طلاق کا جو نہ طلاق کھولا لی خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے کہ اتطلاق عمرتان اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق دو مرتبہ کہ دو مرتبہ یہ ہے جو نہ ایک ایک مہینے کے جو نہ وقفے سے اس کو طلاق دی جائے اور جب ایک اور پھر اس میں یہ ہے کہ طلاق دینے والا شوہر جب طلاق دے تو طلاق رجائی دے کہ وہ طلاق رجائی میں جو نہ شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے کہ وہ طلاق دے اور پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر اگلے مہینے کے اندر دوسری طلاق دے دوسرا مہینہ گزرنے کے بعد اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر عورت مکلزہ ہو گئی اب جو نہ وہ اس کے لئے حلال نہیں رہی اب وہ اگر دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر کے رہے گی اگر اسی صورت میں بھی نبا نہیں ہو سکا اس شوہر کے ساتھ تو وہاں بھی طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گیا کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی تو اب اگر پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب وہ نکاح کر سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے خلا کرنا اور مرسوبے کے تحت خلا کرنا یہ جائز نہیں کہ خلے میں پھر طلاق لے لینا یہ خلے میں یہ جائز نہیں ہے آگے فرمایا اکفہ امساکن وہ معنی روک نہ ہے کہ اس کو روک لینا یا پھر دو طلاقوں کے بعد اطلاق مردانی دو طلاقوں کے بعد یا تو روک لینا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا طلاق اس کو روک لینا ایک اچھے طریقے سے روک لینا یہ مرد کا حق ہے کہ ممکن ہے جو نا اس کے بعد پھر وہ رجوع کر لیں مرد جو رجوع کر لیں اس لیے رجعی طلاق دینے کا حکم دیا گیا اس کے اندر رجوع کا حق رہتا ہے یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دے یہ اس کے لیے خیف تم اگر تمہیں خوف ہوں اللہ پاک نے فرمایا کہ انتاخذوں میں آتا ہی تو مہن ناشیع کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے عورتوں کو دیا عورت کو اپنی بیوی کو مہر وغیرہ دیا ہے تو کچھ بھی وہ مہر جو نا وہ اس سے واپس نہ لو یہ مردوں کو حق ہے تو ان سے واپس نہ لو ہاں اگر عورت خلا لے رہی ہے اور وہ لینا چاہتی ہے اور اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے اس مرد سے تو پھر وہ جنہ خلا کے لیے اس کو حق ہے کہ وہ اپنا مال وہ واپس کر کے پھر وہ خلا لے سکتی ہے آگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ یقیمہ حدود اللہ اب دونوں کا مخاطب کیا جارہا ہے کہ تم دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ اس کا حق روک لے اور حق روک لے اور اس کو تانگ کرنے چلے جائے یا جو اس کو جنا مہر اس کا ادا نہ کرے اور اس کو بلاوجہ تانگ کرے بار بار تلا کی صورت میں یا اس کو جنا تانگ کرے تو اللہ پاک نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا اور عورت کو کہ عورت اس کو تانگ کرنے کے لیے اس کا مال زیادہ بٹھو رہے یا اس کو مال کی صورت میں یا اس کا مال واپس نہ دے خلا کی صورت میں کہ اللہ پاک نے دونوں کو مخاطب کیا کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا نہ مرد عورت کے اوپر زیادتی کرے نہ عورت مرد کے اوپر زیادتی کرے اور اگر فَبَاسُوا وَحَاقَمًا مِنْ اَحْلِهِ وَحَاقَمًا مِنْ اَحْلِهَا اور دونوں پھر اپنی مرد عورت اپنی طرف سے ایک ایک حاکم کو مقرر کر لیں تاکہ ان دونوں کے درمیان صلاح کرا دیں اور یا اگر رہنا چاہتے ہیں تو صلاح کرا دیں اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں آپس میں ایک اچھے طریقے سے چھوڑ دیں لَا فَلَاجُ نَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتَ کہ نہیں ہے پھر اس کے اوپر کوئی حرج جو انہوں نے دیا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیں اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اس کو پھر چھوڑ دیں مال کو اور چھوڑ کے پھر اپنا اس سے خلا لے لے عیسائی کریمہ کے اندر دیکھو اللہ پاک نے کتنے حسن طریقے کے ساتھ اور عورت کو حکم دیا کہ وہ طلاق طلاق لے سکتی ہے طلاق لے سکتی ہے اور یہ جو عورت طلاق لیتی ہے یہ طلاق جو ہے یہ خلا خلا ہے اور مرد جو طلاق دے اگر دینا چاہتا ہے پھر یک وقت کٹھی نہ دے طلاق رجعی دے طلاق رجعی دے تاکہ جس کے اندر رجوع کہا کر رہے اور پھر بھی جو نہ کوئی نہ کوئی صورت پاکی رہے ایسی صورت کے اندر تو اب دیکھو اللہ پاک نے کتنی احسن طریقے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جو نہ زوجین کو روکنے کا حکم دے دیا اس کے اندر تو اب اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دونوں طرف سے نہیں دیتے اور پھر ایک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اس معاملے کو نہیں لے کے چلتے تو اسی وجہ سے یہ معاملات جو جو طلاق کی جو نشرہ تک مہن جاتے ہیں تو اس لئے اللہ پاک نے دیکھو ایک ایک آیت کے اندر یہ سکھایا کہ احسن طریقے کے ساتھ اس معاملے کو نبھانا ہے اگر چھوڑنا ہے تو تب بھی احسن طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے تو اگلی آیت اب طلاق رجعی کا اس کے اندر جو نا حکم دے کہ اللہ پاک نے اس میں واضح فرما دیا کہ تم اور پھر پھر آگے فرمایا کہ ہن نا لباس اللہ کو قرآن مجید کے اندر شاہد فرمایا مردوں اور عورتوں کو کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو لباس دیکھو ایک دوسرے کو زینت دیتے ہیں زینت دیتے ہیں ایک دوسرے کا دھیان بھی رکھتا ہے لباس کو دیکھو لباس پہننے والا گرمی کے مطابق گرمیوں میں گرمی کے مطابق پہنتا ہے سردیوں میں موسم کے اندر سردی کے مطابق لباس پہنا جاتا ہے لباس جسم کو سکون بھی دیتا ہے لباس تھندک اور گرمی سے بھی بچاتا ہے اور لباس زینت بھی ہے انسان کی اور لباس جو ہے نا وہ حسن و جمال بھی دیتا ہے اب دیکھو یہ زوجین کو اس دوسرے کا لباس کہا تو اس لیے کہا کہ ایک دوسرے کو زینت بھی دیتے ہیں سکون بھی دیتے ہیں راحت بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے راحت اور محبت کا باعث بھی ہیں تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر دونوں کو لباس کہا تو تاکہ ایک دوسرے لباس کے طور پر ایک دوسرے کے حقوق اداعے کرتے رہے حقوق اداعے کرتے رہے تو اللہ پاک نے دیکھو ان آیات کے اندر کتنا خوبصورتی کے ساتھ یہ معاملہ بیان فرما دیا اور پھر جب کوئی مرد طلاق دے اور طلاق دے کے پھر اس عورت کے یوب نہ بیان کرتا پھرے یا اس کی طلاق کے اوپر کوئی چھہیسی بات نہ لکھوا دے اللہ پاک نے کہا نا کہ ایک دوسرے کی حدوں کو قائم رکھو یہ خافہ حدود اللہ ہی دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں یا عورت مرد کو رسوانہ کرتی پھرے یا مرد اس کو رسوانہ کرتا پھرے تو دونوں کو اس بات سے حکم دیا گیا کہ دونوں آپس میں اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں حقایات میں ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں اکثر جنگ رہتی تھی یعنی کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا تھا کچھ دنوں کے بعد ان کے سے لڑائی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا یہ ہماری گھریلو معاملہ ہے جس کے اندر جو نا ہم کسی کو کیوں بیان کریں کچھ دنوں کے بعد وہ طلاق ہو گئی تو طلاق ہوئی تو ان سے پھر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ میرے پا لیے جو میرے حق میں نہیں رہی تو میں اس کے جو نا آپ کیوں بیان کروں یعنی کہ جب عورت کو چھوڑنا بھی ہے تو ایک اچھے طریقے سے اس کے ایوب نہ بیان کیے جائیں نہ مرد اور ایوب بیان کیے جائیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے نباہ ہو سکیں تو اللہ کریم کی بارگاہ اکدس میں میری التجاہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن حدیث کے اوپر جانا عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی صحیح صحیح معرفت نور عطا فرما اور اللہ کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے کی مولا توفیق عطا فرما اور میری سامیات کو سن کر اس پر سامین سامیات کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما وما علینا اہلی البلا